موسیقی تو دوستو عیشمان خورانہ جیسے بہترین ایکٹر کو بھی کسی نے کر دیا ہے منا اور ان کے ساتھ نہیں کرنے والے ہے کام کون ہے یہ ایکٹریس اور کیا ہے پوری کہانی جانئے اس ویڈیو میں اس سے پہلے میں کرتا ہوں آپ کا سواگت میں ہوں اکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نین لائف تو دوستو ایکٹریس میرنال تھاکور نے عیشمان خورانہ کے ساتھ کام کرنے سے منا کر دیا ہے لیکن یہ کوئی بیڈ ریزن کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی ڈیٹس نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2018 میں شروع جو اپنی لائم ڈائٹ انہوں نے پائی تھی میرنال تھاکور جنہوں نے حالی میں باتلا ہاؤس اور سوپر تھٹی میں بھی کام کیا تھا وہ اب اتنی بیزی ہو چکی ہیں کہ انہیں عیشمان خورانہ جیسے بہترین ایکٹرز کو بھی ٹھکرانا پڑ رہا ہے دوستو پوری کہانی یہ ہے کہ میرنال کو جب ڈائریکٹرز نے اپروچ کیا تو ان کے پاس ڈیٹس ہی نہیں تھی وہ اتنے بیزی چل رہے ہیں کہ ان کے پاس عیش کے ساتھ کام کرنے کا بھی سمیں نہیں ہے دوستو انہوں نے حالی میں جرسی جو مووی ہے اس کی شوٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی ہے اور اب وہ توفان اور پیپا کی شوٹنگ میں کافی زیادہ بیزی ہیں اس کے جلدہ ان کے پاس ڈیٹس ہی نہیں ہے جس کے لیے وہ کوئی نیا پروجیکٹ اٹھا سکے دوستو اس مووی کے لیے یعنی جو ڈاکٹر جی مووی ہے جس کے لیے عیشمان خورانہ اور انہیں اپروچ کیا جا رہا تھا اس کے لیے سب سے پہلی پسند تھی آلیا فرنیچر والا لیکن اس کے بعد انہوں نے میرنال تھاکر کو ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں لیا جائے گا لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ میرنال تھاکر کے پاس تو ڈیٹس ہی نہیں ہے تو اب لگ رہا ہے کہ آلیا فرنیچر والا کو پھر سے اس مووی میں کاسٹ کر دیا جائے گا اور اس مووی میں عیشمان خورانہ کے سامنے دکھنے والی ہیں آلیا فرنیچر والا تو دوستو یہ تھی خبر جس میں میرنال تھاکر کے پاس آئیو عیشمان خورانہ جیسے بہترین ایکٹر کے ساتھ بھی کام کرنے کا ڈیٹ اب نہیں ہے جس کے چلتے انہوں نے ان کی مووی ڈاکٹر جی کو تھکرا دیا ہے ایکسٹین ہے لائپ سے آکاش